السلام علیکم ناظرین ٹوڈے پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں خورم انڈیک یہ دو بہن بھائی ان کو اپنے پیشلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا مگر اس ویڈیو میں یہ اپنے کرونا ڈیٹیکٹر سوسٹر کے ساتھ حاضر تھے لیکن اب یہ اپنا ایک ایسا پروجیکٹ ہمارے سامنے لے کر آئی ہیں جو کہ پاکستان بلکہ پاکستان نہیں ہے اب اس کو کہیں کہ ڈیجر پاکستان کے حوال سے بڑا اہم ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے محترم وزیراعظم عمران خان صاحب نے ڈیجر پاکستان کے نعرہ بلند کیا تو اس پر کام نہیں ہو رہا لیکن انہوں نے اس نعرے کو تھام کے پاکستان کی اپنی اپلیکیشنز بنائی ہیں جس میں واتس ایپ کو آلٹرنیٹ، انسٹرگرام کا آلٹرنیٹ اور ٹک ٹوک آلٹرنیٹ ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ نہیں سے جانیں اسلام علیکم بھئی علیکم اسلام آپ نے ابھی بتایا کے لیے آپ نے واتس ایپ کو آلٹرنیٹ بنا لی ہے انسٹرگرام کو آلٹرنیٹ بنا لی ہے ٹک ٹوک آلٹرنیٹ بنا رہی ہے کس طرح ممکن ہے وہ تو اتنے بڑے بڑے جائنٹ ہیں اس انڈرسٹری کے آپ نے کس طرح آلٹرنیٹ بنا لی ہے جو بھی چیز سٹارٹ ہوتی ہے پہلے چھوٹے سے سٹارٹ ہوکہ پھر بڑا جائنٹ بنتے تو جیسے ہمارا یہ واتس ایپ کو آلٹرنیٹ ہم نے ایس کون ڈیزائن کیا ہے اس میں واتس ایپ کو سارے فیچرز لیکن اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہے جیسے کہ آج کا لوگ سکرین شرٹ کے نمی نیم پر بلیک مل ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بھی آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کا سکرین شرٹ کیپچر نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ایس کون تو آپ نے بتا جیسے ویب سائٹ کا آلٹرنیٹ ہے اس کے اندر آپ سکرین شرٹ نہیں رہ سکتے ہیں باقی سارے فیچرز ویٹس ایپ والے ہیں اگر آپ سے کچھ غلطی سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں نا آپ کی فارورٹ چیز کرنے لگے وہ ڈیلیٹ ہوگی ہے تب موبائل کا تھوڑا سا شیک کرو گے تو آپ کیوں چیز واپس آ جائے گے اس لئے آپ کس میں اچڈی پلاس کارلنگ مل جاتی ہے لو انٹرنیٹ کنیکشن پر بھی ویٹس ایپ کے بات ہو گئی انسٹرگرام اس کے بات ٹک 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 یہ اگر اس پیسفیکلی بات کرنا ٹک ٹک جو ہے وہ پاکستان میں اس ٹائم میں بہت عروج پا چکا ہے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ فیس بک سے زیادہ عوام اس کو پسند کر رہی ہے اس کا آلٹرنیٹ کس طرح ممکن ہو گیا کیونکہ چائنہ نے اس کو بنایا چائنہ اس کا پیٹنٹ ہے چائنہ کی وہ ایپ ہے اور پوری دنیا میں اتنی مقبول ہے اس کے بعد کچھ اور ایپلیشنز بھی ہائیں مگر اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی آپ کی ایپلیشنز میں اسی کیا خاص بات ہے ٹک 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 آلٹرنیٹیو ہم نے ہیپ ہپ شورٹ ویڈیوز بنائی ہے یہ سیم ٹک ٹک کی طرح ہی ہے لیکن اس میں کچھ ایڈوانس اور یونیک فیچرز ہیں جیسے کہ اس میں اپلوڈ کر رہے ہیں جو بھی آپ اسے ارن کر سکتے ہیں دوسرا اس میں لائیو سٹریم کا اپشن ہم نے دیا ہے کہ وہاں پہ جیسے بیگو پہ لوگ ارننگ کرتے تھے وہ کر سکتے ہیں اور اس کا جو مین بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو بتا ہے ٹک ٹک سے یونگ جنریشن بہت سیادہ ارننگ بھی کر رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کا سورس بھی ہے تو کیونکہ اس میں والگاریٹی آج جاتی اور گورنمنٹ کے پاس کنٹرول نہیں ہے تو ان کو ٹک ٹک بین کرنا پڑتا ہے تو ہمارا ہیپ ہاپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا کنٹرول گورنمنٹ کے پاس رہے گا تاکہ وہ جس بھی ویڈیو یہ یوسر کو ریموو کرنا سائے وہ کر دیں اسے لوگ کی انٹرٹینمنٹ اور ارننگ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی اب یہ آپ نے بات کیا کہ ٹک ٹک کے اوپر بہت ساری والگاریٹی بھی آجاتی ہوتی ہے آپ نے بات کیا کہ ہم اس کا ہول گورنمنٹ کو دے دیں گے کیا یہ پوسیبل ہے اس کا لیگوریس ہمیں ایسا کہ اگر کوئی کبینٹی گائیڈ لائنز کے خلاف چیز پوسٹ ہوتی ہے جس طرح فیس بک کی سپیسیفکی لیے ہے ان کی کبینٹی گائیڈ لائن ہے اس کے اگینس کو چیز پوسٹ ہوتی ہے وہ فوراں اس کو ریپورٹ کر دیتے ہیں آپ نے ایسا اگر کو سٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جو کہ تین چار دفعہ ٹک ٹک مین ہونے کی وجہ بھی یہی بتائی گیا اس کو پر بلگیریٹی بول جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص آپ نے اپنی فیٹرز تیار کیا اس کے اندر ہمارا بنانے کے جو مین موٹیف تھا ایک تو یہ کہ پاکستان کے اپنی اپلیکیشن ہونے چاہیے دوسرا یہ بلگیریٹی کو لے کے تھا ایک تو اس میں ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کیا کہ وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے اس میں فیلٹرز لگائیں کہ کوئی بھی بلگیریٹی آ نہیں سکتی ہے ان کیس کوئی بلگیریٹی آ بھی جاتے تو اس میں ریپورٹ کا آپشن بھی ہے کہ لوگ ریپورٹ کر سکتے ہیں دوسرا ہم پی ٹی جو بھی کنسانڈ آرٹیز ان کو اکسیس دیں گے تو وہ ان کو ریموف کر سکیں گے تیسری اپلیکیشن آپ نے ذکر کیا کہ انسٹرگرام اس کا آلٹرنیٹ بنا دیا آپ نے اس کے اندر کیا نئے فیچرز ہیں جو کہ پاکستانیوں کو اٹریکٹ کریں گے یا ان کے لیے ایزی تو یوز ہیں ایک اپنی اپلیکیشن ہونے کے ناتے ہیں یہ لائٹ اپ ہاں ہم نے انسٹرگرام کے طرز کی بنائی تھی جیسے کہ انسٹرگرام میں ریلز کا آپشن ہے تو اس میں ہم نے شوٹس کا آپشن رکھا ہے کہ آپ جیسے ٹک ٹک ویڈیوز اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے آپ کو ارننگ ہو رہی ہوتی ہے یہ ایپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سارے دن انسٹرگرام یوز کرتے آپ کا ٹائم زیادہ آپ کچھ ارننگ نہیں کرتے تو لائٹ اپ کو یوز کرو کہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہو جو بھی اپلوڈ کر رہے ہو جو یہاں سے شیئر کر رہے ہو تو اس کے آپ کو پوائنٹس میرے ہیں اور آپ کیوں ارننگ ہو رہی ہے جب ویڈرہ کرا سکتے ہو کسی پیمنٹ میتھر جائے اس کیش بینک میں ارننگ کا فیچر جو آپ نے بار بار ذکر کی ہے بلکہ حال ہی میں پاکستان میں دو چٹر اپلیکیشن ایسی نہیں ہی ہیں جن کے طرح لوگ ارننگ کر رہے ہیں اور کسی میں تھوڑی یا کسی میں زیادہ ہے وہ ہر ایک اپنے لیمیٹیشن کے حساب سے کام کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہماری اپلیکیشن میں بھی ارننگ کا فیچر ہے تو کس طرح منیج کریں گے ارننگ کے حوالے سے ایکچلی آئے لائٹ اپنا سب سے ہائیسٹ پینگ اپ ہے پاکستان میں یہ گرانٹس میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو کچھ پوائنٹس ملتے ہیں جو کہ اگر آپ ایزیلی یوز کرتے ہیں آپ کی کوئی بھی ویڈیو یہاں پر وائرل چل جاتی ہے تو آپ دن میں دا سٹر ڈالر پندر ڈالر آرام سے ایک ویڈیو سے کما سکتے ہو باقی آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں سکرول کر رہے ہیں آپ کی پیسے بن رہے ہیں کچھ شیئر کر رہے ہیں کچھ یہاں سے آپ نے ویڈیو پر شیئر کیا تھا آپ کو اس کی پوائنٹس میرے ہیں آپ کی اس کی بھی ارننگ ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہر لحاظ سے ارننگ ہو رہی ہے آپ کو کافی اچھا لاکڈاؤن میں گھر بیٹھے ہوئے کافی اچھے آپ کی ارننگ ہو جاتی ہے لائٹ اپ کے طرح اب ہی ہم نے ویڈیو کو سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ڈیجیزل پاکستان جو کہ جس کی بنیادر کی تھی ویڈالہ ممنان خان نے مگر اس کے بعد ہمیں دیکھنے میں آیا کہ ڈیجیزل پاکستان کو ہم چینج کریں گے ہم یہاں پر اپنی پاکستان کی بلٹ ان اپلیکشنز لانچ کریں گے کیا فیچر ریکس تھی ہیں ڈیجیزل پاکستان کا پاکستان کے اندر اگر پاکستان اپنی ایپس بنا کے یہ یوز کرتے ہیں تو ان سے اچھا خاصہ ریوینیو پاکستان میں خود جنریٹ ہوتا ہے پاکستان میں یوز ہوگا پاکستان سے باہر ہی نہیں جائے گا تو ایک پاکستان کو بھی ایک پاکستان کافی زیادہ ارن کر سکتا ہے پاکستان کی اکانومی بوسٹ کر سکتی ہے اسے تو ایک اچھا مستقبل ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی ایپس پاکستان کیا ہے اس انڈسٹری کے اندر آپ طلاق اگر گائیڈ کر سکیں کہ پاکستان کتنا ہے کہ جنگ سٹر تو کیا فائدہ ہے گورنمنٹ تو کیا فائدہ ہے تاکہ دونوں ایک پلیٹ فرم پر کام سم کام تو کر سکیں نا دیکھیں جو بھی ڈیویلپ کنٹری سے لیکے چائنا ہے یا ڈیویلپ مطلب انڈیا ہے وہ زیادہ یہ کریں کہ وہ اپنی اپلیکیشنز یوز کریں جو کہ پاکستان میں ابھی ایسا نہیں ہو رہا تو ہم نے اپلیکیشنز بنائی ہیں یہ ہم نے کانٹریبیوٹ کیا کنٹری کو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو آن کرے اور ان سے جو بھی ریوینیو جنریٹ ہو وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے یوز ہو دوسرا اس میں یہ ہے کہ جیسے پاکستان کا ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان میرے اور کنٹرول پاکستان کے پاس رہے جیسے پبزی بند ہو جاتی ہے ٹک ٹوک بین ہو جاتا ہے یہ کبھی بھی کسی کنٹری کے ساتھ کلیش آتا ہے تو اپنی اپلیکیشنز بند کر دیتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ مطلب پاکستان جو کنٹرول ہے ہمارا وہ پاکستان کے پاس رہے دوسری بات ہے کہ اب بھی آپ فیس بک انسٹرگرام دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ والگیاریٹی ہوتے جو کہ مطلب پاکستان اس بھی ایسے ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں جس سے باقی کنٹریز میں کیونکہ ہمارا اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے تو ان کا ایک نیگیٹیو ایمیج پاکستان کا باہر جاتا ہے تو جو ہماری اپلیکیشنز ہیں اس میں ہم نے یہ چیزیں کیا ہے کہ فیلٹرز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنز کا یوز ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا پر جو بھی چیز جاتے ہو فوراں پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک اسلامی ایک ایمیج ہے وہ وہی رہے اس لئے پاکستان کو اپنی اپلیکیشنز یوز کرنی چاہیے اور دوسرے ایک پاکستان کا نمائنڈ سیٹ بن چک ہے ابھی بھی ویڈیوز کے نیچے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ابھی امریکہ نے بھی نہیں کی ہے تو آپ لوگ انہیں کیسے کر دی تو ہم اس چیز کو چینز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی وہ کر سکتے ہیں جو کہ امریکہ کر سکتا ہے ناظرین ان کی تمام اپلیکیشنز کے لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا جائیں گے تاکہ آپ بھی جائیں ایڈنگ بھی کر سکیں ان کو بھی سپورٹ کر سکیں اسے کے ساتھ اپنے زبان خورے مجھے زیادہ بہت شکریہ